سٹرائک یعنی دشمن کو اسی کے گھر میں گھس کر مارا اور چپ چاپ جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس لوٹائے اس اپریشن کا لکشہ آتنک وادیاں کے نپاک منصوبوں کو وفل کرنا تھا جو کی ہمارے دیش کے ناغریکوں کے جان مال کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے دیش کے پردھان منتری کا دیش سے کیا بادہ پورا ہو گیا پاکستان کے حکمران چھون لے ہمارے اٹھارہ جوانوں کا بلیدان بیکار نہیں جائے گا انیس سینکوں کی شہادت اس بار بیکار نہیں گئے اوری حملے میں شہید ہوئے سینکوں کے پریباروں کو بھی اس قرار جواب میں سکون پہنچایا ہے اور لوگ تو سینکوں کے پریباروں کو بھی بہت کسی کا بات جو ابھی وہ گناہ ہے تو بہت کام کھائی ہونا بھی چاہیے گا جسے وہ کبھی آنے والے دن میں تباہ بننے کا سپنا بھی نہ دیکھے اگر اس کو نہیں مارا گیا تو ہمارے پتی کا سہادت کبھی سفل نہیں ہوگا اس لئے میں چاہتی ہوں کہ اس کو بلادن کے طرح کمانڈو لگا کے اور پاکستان میں گھوس کے مارا جائے سینہ نے پیوکے میں بڑا آپریشن کر کے تیس پیدیس آتنکیوں کو مار دیا ہے لیکن اب بڑا سوال یہ کہ آگے کیا ہوگا کیا بھارت پاکستان کے بیچ ید ہوگا کیا اسی طرح آتنکیوں کا صفایہ ہوگا ہمارے دیش کی یہ ہر وقت نیتی رہی ہے کہ ہم پاکستان سے لڑائی نہیں چاہتے صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ آپ ٹیررس کی مدد کرنا بند کریں اور یہ ایک بڑا سٹرونگ میسج ہمارے دیش نے پاکستان کو دیا ہے اگر کل پاکستان کوئی اور بھی رییکٹ کرتا ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری فوج اور ہرممنٹ اس کا درست جواب دے گی دیکھئے ہماری جو سینہ ایک بڑی پیشےور سینہ ہے ہماری سینہ وشکوی ایک سب سے بڑی ایک ستی ہے ہم نے پاکستان کو سندیج دے کہ ہم ہر پرکار کے وکلپ کے لئے تیار ہیں یدی آپ یود کرنا چاہتے ہیں تو میدان میں آ جائیں جس کا مجھے بلکل چانس اچھلے نہیں پاکستان اپنے آپ سے خود ہی بول رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہوا ہے اور یہ کھالی سینہ کی ایک کروس فائرنگ تھی جس کا ہم نے جواب دے دیا ہے پیوکے میں سینہ کی آپریشن کے بعد سے دونوں دیشوں کی بیچ میں حالات بہت تناپون بنے ہوئے ہیں حالکہ پاکستانی سینہ نے اپنی دھرتی پر کسی بھی طرح کے سرجیکل سٹرائک سے انکار کیا ہے لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ بھارت سینہ کی کاروائی میں کئی پاکستانی سینک بھی مارے گئے ہیں خود پاکستان کی پردان منتری نواز شریف نے اپنے سینہ پرمک راہیل شریف سے بات کی ہے بیچ تناو کا اثر سیما سے سٹے علاقوں میں بھی دیکھ رہا ہے بھارت میں انتراشتی سیما اور ایلو سی پر سینہ ہائی الٹ پر ہے گجرات، راجستان، پنجاب اور جمہو کشمیر پر سرکشہ اور کڑی کر دی گئی ہے پنجاب میں سیما سے دس کلومیٹر کے بھیتر سٹے گاؤں کو خالی کرا دیا گیا ہے فیروسپور پتھان کوٹ سمیت پنجاب میں سیما سے سٹے سوی سکولوں کو بند کر دیا گیا ہے سیما سے سٹے اسپطانوں کو کسی بھی ایمرجنسی کے لیے خالی کروالیا گیا ہے برت تناو کے بیچ امرت سر کے واگا بارڈر پر بیٹنگ ریٹریٹ کارکرم رد کر دیا گیا سینہ اور سرکار کوئی رسٹ نہیں لینا چاہتی سینہ کے حملے سے باکھلا کر پاکستان سیما سے سٹے گاؤں میں گولہ باری کر سکتا ہے تیاتھاں سیما کے دس کلومیٹر میں آنے والے گاؤں کو خالی کرا لیا گیا ہے یہ تو تیاری ہے بھارت یود تو چاہتا ہے نہیں بھارت کا مقصد تو باتچیت ہے باتچیت کے ذریعے مسئلوں کو حل کرنا ہے ہاں لیکن تیاریہ پوری طرح سے ہے کہ اگر پاکستان یود کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھارت تیارے پردان منطلی موڈی نے بھی اس بات کو کہا کہ آئیے جنگ کیجئے اگر لڑنا ہے لیکن ساتھ میں انہیں نے یہ کہا اگر جنگ لڑنا ہے تو ہم لوگ کو لڑنی چاہیے غریبی کے خلاف انیمپلائیمنٹ کے خلاف انہیں نے جنگ کی بات کی تو بھارت جنگ کی بات نہیں چاہتا لیکن یہ کی تیاری تو ضروری ہے اس لیے کہ اگر پاکستان میں دیماکرسی تو ہے نہیں ان کے آرمی کے چند سائٹ کرتے ہیں وہی ہوتا ہے حالانکہ پردان منطلی نرینڈر موڈی نے کیرل میں اپنے بھاشن میں سنکیت دیئے تھے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ فلال ید نہیں ہونے چاہے لیکن سینہ کی تاجہ کاروائی کے بعد اور یہ سوال پھر سے ایک بار اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ پاکستان کے بیچ ید چھڑ سکتا ہے مہارت پاکستان کے بیچ تراب کے بعد انتراشتوے سیما اور الو سی پر بھاری تناف ہے سیما سے سٹے گاؤ کھالی کرائے جا رہے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا کی یہ سب سے خطرناک سیما کا پورا حساب کتاب بھارت اور پاکستان کے بیچ تین ہزار تین سو تیس کلومیٹر لنبی سیما ہے یہ سیما چار راجیوں جمہو کشمیر پنجاب راجستان اور گجرات تک پھیلی ہے ایک ہزار دو سو پچیس کلومیٹر لنبی سیما جمہو کشمیر میں پڑتی ہے جس میں سات سو چالیس کلومیٹر لنبی نیانترن ریکھا بھی ہے راجستان میں ایک ہزار سنتیس کلومیٹر انتراشتوی سیما ہے جبکہ گجرات میں پانچ سو آٹھ کلومیٹر لنبی پنجاب میں پانچ سو تریپن کلومیٹر لنبی سیما ہے جمہو کشمیر میں سات سو چالیس کلومیٹر لنبی نیانترن ریکھا یعنی ایک ہزار دو سی ہے جو اکنور سے شروع ہوتی ہے جبکہ چار سو پچیاسی کلومیٹر لنبی انتراشتوی ہے سیما جمہو سامبہ اور کٹھوا میں ہے یہ سیما کٹھوا سے اکنور تک ہے انیس سو بہتر میں شملا سمجھوتے کے تید ید کے بعد جو جہاں تھا وہیں رہتے ہوئے اسی جگہ کو ایل او سی کی سنگیہ دی گئی تھی سات سو چالیس کلومیٹر لنبی ایک کالپ نے کریکھا نقشے پر کھیچی ہوئی ہے تو پاکستان لگاتار اس بات سے انکار کر رہا ہے کہ بھارت نے پی او کے میں سرچکل آپریشن کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے